بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرٹیفیجنل انٹیلیجنس کے سبجیکٹ میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایلفا بیٹا پروننگ ہے ایلفا بیٹا پروننگ کی تقنیق یا الگوریزمز کو کیوں یوز کیا کیونکہ کچھ ڈرابیکس تھے من میکس الگوریزم میں جس کی وجہ سے یا جس کی ایمپروڈ منٹ کے لیے ہم نے ایلفا بیٹا پروننگ الگوریزم کو یوز کیا دا مینڈ رابیک سلو فور کمپلیکس گیم من میکس الگوریزم کیا ہوتا تھا کمپلیکس گیمز کے لیے بہت سلو ہو جاتا تھا کیونکہ من میکس الگوریزم ہر ایک نوٹ کو کیا کرتا ہے اس پلور کرتا ہے اس ٹائپ آف گیم سچ ہے اس پلیئر کی جو چوائز ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور وہ کنفیوز تھا کے اور اس سے کیا ہوتا تھا میمبری اور سپیس بھی زیادہ جاتی تھی اور ٹائم بھی کیا ہوتا زیادہ لگتا تھا اور یہ کام کیا ہوتا تھا سلو لی ہوتا تھا سلو ہو جاتا تھا لیمیٹیشن آف دا مین میکس الگوریزم کین بی امپروڈ پھر ایلفا بیٹا پروننگ پھر اس کی جو لیمیٹیشن سی اس کو امپروڈ کیا گیا کس کی تکنیک کے ذریعے ایلفا بیٹا پروننگ کے ذریعے تو ایلفا بیٹا پروننگ کیا ہوگی کہ لک آہیڈ پروسیجر سچ از مین میکس تو یہ پروسیجر ہی ہے وہی سیم پروسیجر ہے مین میکس الگوریزم والا بین بورڈ پوزیشن اور آر ٹو مچ سچ از چیز ایکسپلورنگ ایچ اینڈ ایوری نوڈ ایس نوڈ اپٹیمال تو آوریڈی آپ کے پاس ایک اچھی مطلب سلوشن آپ کیا کروگے دوسری نوڈس کو کیا کروگے اپٹیمالی اپن نہیں کروگے دیکھو گے نہیں تو آپ کیا کروگے اپنی جو ویلیوز ہے اس کے ساتھ ہی کری کروگے we do not explore that part where the value we get is less than the value we already have کہ اگر آپ کے پاس already ایک اچھی ویلیو ہے تو آپ کیا کروگے جس جو نیکس ویلیوز ہیں میکس مین ویلیوز ہیں آپ اس کو کیا کروگے explore نہیں کروگے بلکہ کیا کروگے اس کو پرون کر دوگے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس الگوریتم تھا کہ کس طرح alpha beta پرونی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں من میکس ویلیوز کو لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس مطلب ہمیں اچھا ریزرڈ نہیں دے رہی ہوتی ان ویلیوز کو کس طرح پرون کیا جاتا ہے تو یہ ہے الگوریتم میں ہم اس کی ورکنگ سمجھتے ہیں بڑے گراف تو ٹری کے ذریعے تو وہ اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر مین سب سے پہلی باری مین کی پھر میکس کی پھر مین کی پھر میکس اینڈ ٹرمینل نوڈ ہمارے پاس یا ٹرمینل ویلیوز بھی بولا جاتا ہے فرسٹ او فال وہ ہی ہم نے فرسٹ نوڈ کے لیے ڈی کے لیے جو ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے وہ ہم نے مین میکس والا ہی طریقہ اپنا اپلائے کرنا ہے کیسے کہ ان دونوں میں سے میکسیمم ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پر جو میکسیمم ویلیو وہ ایلفا کو سائن ہو جائے گی جو مینیمم ویلیو وہ بیٹا کا سائن ہو جائے گی ایلفا بیٹا کا کیوں یوز کیا گیا کیونکہ ہم نے اسی فارمولا کو ان دونوں ویلیو کی فارمولا کو اپلائے کر کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو نیکس نوڈ ہے کیا اس کی ویلیو کو ایکسپلور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو فرسٹ ویلیو کو سیلیکٹ کرنا تھا تو ایلفا کو ہم نے ان دونوں کو ویلیو سیلیکٹ ہم اس کو بھی یہ ویلیو کیا کریں گے اس کے مطابق ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو من سیلیکٹ کرنا تھا من کون سی ہوگی 3 alpha کی ویلیو ہوگی من ہوگئی اسی طرح ہم کیا کریں گے نیکس موف کریں گے نیکس موف کیا تو یہ ہی ویلیو جو بیٹا کی ہمارے کریں کہ maximum ویلیو کون سی ہے ان دونوں میں سے تو definitely first value کون سی چلے جائے گی maximum میں سے پہلی ویلیو ہی چلی جائے گی 5 چلی جائے گی ہم max کی جگہ رکھ ہے تو 9 لیکن 9 کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے پہلی ویلیو لینی ہے کے تو نیکس جو نور کے سکسیسر ہیں ہم ان کو کیا کریں گے پرون کر دیں گے تو پرون کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ایکس پرون کریں گے تو اب بیٹا کی ویلیو کیا ہے 3 یہاں 5 5 greater than ہے 3 سے تو yes اف کوس ہے تو پرون کر دیں کوئی ویلیو نہیں ہے ہم پاس یہاں ہم نے رائٹ سائیڈ جو ہے اب ان میں سے سیلیکٹ کرنا تو پہلے میک کو کیا مل جائے گا تو یہ دیکھیں تو یہ working کر کے بتایا گیا کہ backtrack the tree from node b to node a تو ہم کیا کریں backtrack کریں گے اسی طرح جس پاس ابھی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم maximize کرنے کے لیے تو ہم نے maximum value select کرنی ہے 4 a کے لیے تو یہ ایک اس کو چھائن ہو جائے گا 3 کو اور یہاں سے maximize value کس کو مل جائیں گی ایک 3 کو مل جائے گی تو یہاں پر بیٹا کی value نہیں ہے تو یہ پر ہم maximize value again back track کر کس کو دے دیا a کو دے دیا تو یہ maximum value آ رہی ہے اب یہاں سے maximum value select کرنی ہے maximum value select کرنی ہے کس کے ساتھ compare کر کے 3 کے ساتھ کیونکہ already ہمارے پاس 3 ہے تو دیکھیں کہ those values two values now poses to right successor a and beta positive infinity the same value will be passed on the node f یہ same value کیا مل جائیں node f کو مل جائیں step 6 کیا ہوگا add the node f again the value of alpha will be compare with the left child which is 0 and max یہاں پر آپ دیکھیں 3 اور 0 کو compare کیا تو maximum value 3 3 3 رہ کرنا ہے پھر right child کے ساتھ compare کرنا ہے تو 3 اور 1 کے ساتھ compare گیا تو still remain کیا آجائے گی ہمارے پاس maximum value یہ ہی آجائے گی but the node value of f will come 1 لیکن اگر ہم دونوں کو بات کریں تو یہ تو ہمارے پاس alpha کی value select ہوئی ہے اب بھی میکسیمم لینی دونوں میں سے میکسیمم کس کی ہوگی 1 ٹھیک ہے تو 1 آجائے گی اب alpha beta value آئی main max کی نہیں آئی تھی alpha کی آگئی ہمارے پاس 1 max کی آگئی 1 تو اب ہم یہ کیا کرنا ہے تو یہ select کرنا ہے minimum value جو beta کو assign کرے تو minimum value کو دے دیں گے تو backtrack کیا اس کو کیا کیا node f return the value to node c c alpha 3 and beta کیا آجائے گا there compare کریں positive infinity کے ساتھ 1 کو definitely کیا چلا جائے گا beta کے پاس 1 تو اب یہ دونوں values آگئے اب ان دونوں values کو compare کر دیکھ لیں formula میں put کریں alpha کی value 3 یہاں پہ رکھیں گے beta کی value کیا رکھیں گے 1 تو 3 1 سے greater than ہے تو یہ پر آپ یہ equations کیا ہوگئے true ہوگئی تو کیا کریں ساری tree کو کیا کریں گے prone کر دیں گے کسی کو بھی آپ open نہیں کر دیکھیں گے so the next child of c which g will be proned and the algorithm will not be computed the entire sub tree g تو یہ کیا کریں گے سب tree g کو کیا کریں گے پرون کر دیں گے اس کو explore کر کے نہیں دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس time بھی بچ گیا اب general term کی بات کریں اگر maximize سے اس algorithm کو کر کے دیکھیں جس پہ ہمارے alpha beta apply نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارا result کیا آئے گا three آئے گا چلیں اس کو کر دیکھ لیتے ہیں تو first of all min max کا آپ کو پتہ یہ то max value select 3 نہیں جانا تھا ان دونوں میں max value کون سی ہے one ان دونوں میں سے max value کون سی ہے seven اور one میں سے minimum value کون سی ہے تو اگر min max سے کیا تو بھی 3 answer آ رہا تھا alpha beta pruning سے کر رہے ہیں تو 3 آ رہا ہے اس سے پتہ چلا کہ ہم دونوں تقنیق سے same answer get کرتے ہیں لیکن alpha beta pruning سے کیا ہوتا ہے آپ extra node ہوتی ہے اس کو prone کر دیا جاتا ہے جس time complexity کیا ہے بچ جاتی ہے تو اس کا formula